اگاز میں رخ کریں گے زلہ گھوٹ کی کیچانیب جہاں ایبی سی نیوز کے نمائندہ ریاض علیہ کی ریپورٹ کے مطابق اوبارڈوں میں حالیہ بارش کے دولان لال شہواز محلہ کے رہائش اسلم راجپوت کے گھر کے دیوار گر گئی اہلیہ بھی طویل عرصہ سے کڈنی کے مرض میں مبتلا ہے بے رزگاری اور غربت کے باعث اہل خانہ فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں اسلم راجپوت کے اہل خانہ حکومتی اور محیر حضرات کی امداد کے منتظر ہیں مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندہ ریاض علیہ کی ریپورٹ میں موسیقی 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 ہریپور گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول نمبر ون میں سپورٹس آفیس کی افتدائی تقریب منقض کی گئی جس میں ہریپور پولیس کے ایس پی انویسٹیگیشن مجیب الرحمن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی مزید تفصیلات ہریپور سے محمد عمران سالار سے موسیقی 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 میں ٹاک پر کے ہم نے صبح ہی چیمپیون نے لکا عزاز عفل کیا اور یہ ٹرافیاں ادھر سے آئی ہیں موسیقی سنجھے کہاں درشید سنائے حالت بلکس کو اسے ہم رہو نہ سنجھیں ہماری مفلسی سید امیروں کے شدستانوں میں سوڑی خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے جہاں ہمارے ڈپیٹی بیورو چیف محمد اشرف کی ریپورٹ کے مطابق ڈپیٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت زلعی آمن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں چہلم نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا ڈپیٹی کمیشنر نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ بروقت چہلم کے سیکیورٹی انتظامی امور مکمل کیا جائیں تاکہ عزداروں کو صاف اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہلم کے موقع پر قیام امن کے لیے زلعی انتظامیہ پولیس ممبران امن کمیٹی کے ساتھ مل کر تمام اقدامات کو یقینی بنائے گی اور کسی کو بھی زلعہ کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے ہدایت کی کہ اسسسٹن کمیشنرز اپنی تحصیلوں میں ممبران امن کمیٹی اور چہلم کے سلسلہ میں جلوس و مجالس منتظمین کے ساتھ مل کر مقامی سطح پر حل طلب مسائل ترجیح بنیادوں پر نبٹائیں اب روح کرتے ہیں ڈیر اغازی خان کا جہاں ایبی سی نیوز کے بیروچی غلام یاسین راہی کی ریپورٹ کا مطابق تھانہ سخی سرور پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن پانچ ملزمان گرفتار چرس برامہ تفصیلات کے مطابق اسچو تھانہ سخی سرور کرم الہی کی بہترین سپر وین میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری اسی سلسلہ میں اسچو تھانہ سخی سرور کرم الہی نے بتایا سخی سرور پولیس نے ڈی پیو محمد علی وسیم کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے خصوصی مہم کے سلسلہ میں الگ الگ کاروائی عمل میں لاتے ہوئے ملزمان زاہد ولد محمد رمضان سے تین ہزار گرام تلہا خان ولد اسلام خان عمر فاروق ولد لیاکت سے تین ہزار گرام امجد ولد غلام حسین سے تیرہ سو پچاس گرام تنویر ولد کورا سے بارہ سو گرام کل آٹھ کلو پانچ سو پچاس گرام برامت کر کے تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے ڈی ایس پی اجاز احمد بخاری کا گناہ تھا کہ منشیات کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے اور منشیات جیسے مقروض دھندہ میں ملوث ملزمان کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل ملاتے ہوئے ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنایا جائے گا اب روح کرتے ہیں بہاولنگر کا جہاں بی سی نیوز کے بیرو چیف افتحار حسین کے مطابق تحصیل چشتیاں میں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے جلسے سے بڑی ورداتوں کا شکار ہونے والے شہریوں کا تھانہ بیڈوین چشتیاں میں رش تفصیلات کا مطابق جلسہ گا کے باہر سے درجنوں موٹر سائیکل سینکٹو موبائل فون اور جیب کترنے کی شکایات درج شہریوں کا منظم جیب کتروں کو پلاننگ کے تحت جلسہ گاہ اور سٹیج پر بھیجنے کا الزام سٹیج تک وی آئی پی پاس لے کر رسائی حاصل کر کے موبائل چوری اور جیب کترنے کی درجنوں ورداتیں کرنے والے چوروں کو سٹیج کے پاس سے انٹری پاس کیسے مل گیا شہریوں کا مختلف نویت کے الزامات مقامی پولیس نے متعدد جیب کترے گرفتار کر کے چند موبائل بھی برامت کر لئے اب روح کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا جہاں ایبی سی نیوز کے ڈسک ریپورٹر امیر محمد کے ریپورٹ کے مطابق علاقہ تھانا شاہ صدردین آٹھ سال قبل اندے قتل کا مومہ حل ہو گیا اپنا ہی سگا بھائی قاتل نکلا تفصیلات کا مطابق آٹھ سال قبل اندے قتل کا مومہ حل ہو گیا اس کا اپنا ہی سگا بھائی قاتل نکلا ایسا چوتھانا شاہ صدردین محمد نظر نے بتایا کہ مدعی مقدمہ نے سال دو ہزار سولہ میں پولیس کو اطلاع دی تھی کہ اس کی بیٹی رابیہ بی بی کو کسی نامعلوم نے قتل کر دیا ہے جس پر تھانا شاہ صدردین میں مقدمہ نمبر ایک سو سنتالیس بٹے سولہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی تھی ڈی پیو محمد علی وسیم کی خصوصی حداد پر ڈی ایس پی سرکلر صدر اجاز احمد بخاری اور اسچو تھانا شاہ صدردین محمد نظر مار ٹیم نے اس مقدمے پر جدید سائنسی طریقہ تفتیش پر کام شروع کیا اور دن رات محنت کر کے آخر کا تمام ثبوت کٹھے کر کے اندے قتل میں ملوث ملزم کو ٹریس کیا جو کہ اس کا سگا بھائی غلام فرید ہی خاتل نکلا دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ سعودی عرب میں تھا اور شبکے سے اپنے علاقے کے کسی فرد کو بتائے بغیر پاکستان آیا اور اپنی بہن کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ سعودی عرب فرار ہو گیا تھا جبکہ مدعی مقدمہ جو کہ مقتولہ کی ماں ہے نے پولیس کو غلط بیانی کی اور قاتل سے تعاون کرتی رہی ملزم نے بتایا کہ اس کی بہن پر اپنے شوہر کو قتل کرنے کا الزام تھا جس کی وجہ سے گرفتاری بے عزتی سے بچنے کے لیے اپنی بہن کو قتل کیا اسے والے سے ڈی ایس پی سرکل صدر اجاز احمد بخاری نے کہا کہ پولیس کی بہتری نکاوشوں کے بدولت اندھے قتل کا موم محل ہوا اب روک کرتے ہیں اسلام واد سے جہاں ای بی سی نیوز کے نمائند ہے خصوصی فیصل عباسی کی ریپورٹ کا مطابق چیئرمین وی او اچ راجہ محمد حارون انسانیت کا درد رکھنے والی شخصیت سالار قافلہ اپنی ٹیم وی او اچ کے ساتھ تونسہ شریف اور پنجاب کے سلاب زدہ ملحقہ علاقوں میں ڈیرہ غزی خان پہنچ گئے اور مختلف ٹرکوں میں ہزاروں کی داداد میں پیکٹ جن میں کپڑے راشن مچھردانیاں کمبل شامل ہیں یہ سب سامان لوگوں میں تقسیم کیا لوگوں نے دھیروں دعائیں دی وی او اچ ٹیم میں شامل راجہ تارک ممبر اگزیکٹیو وی او اچ باڈی ٹھیکے دار سفیر آوان صدر وی او اچ عویس خان جنرل سیکریٹری وی او اچ یوت ونگ ٹھیکے دار جمیل قریشی ممبر وی او اچ پھوپا حمید ممبر وی او اچ ڈاکٹر کاشف ممبر وی او اچ بھی ہمرا تھے یہ تمام ٹیم چودہ گھنٹے سفر کرنے کے بعد وی او اچ کی ٹیم کو اور سامان کو دیکھ کر لوگوں کے چہری پر مسکراہت آئی وی او اچ کی ٹیم نے اپنے ہاتھوں سے سامان تقسیم کیا راجہ حارون نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروئی اور گورنمنٹ سے بھی اپیل کی کہ ان لوگوں کو فوری طور پر چھت مہجا کی جائے ان لوگوں تک نہ تو راشن پہنچ رکھا ہے اور نہ ہی میڈیسن پہنچ رکھی ہیں ان کو ان سب چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے فوری طور پر ان کو یہ چیزیں ان تک پہنچائیں جائیں